سیل بی لیڈر کرن چودھری نے توشام اناج منڈی کا دورہ کیا اور کسانوں کی فصل خرید کے دوران آرہی سمسیاؤں کو سنا اس دوران انہوں نے اچھے دھکاری سے باتچیت کر کسانوں کی سمسیاؤں کا جلدھر کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار ایک ساجیش کے تحت اناج منڈیوں میں سرسوں اور گیہوں کی خرید کا اٹھا نہیں کر رہی ہے جس کے کارن سرسور گیہوں کی سرکاری خرید سے بنچت کسان پریشان ہو گئی ہے اور مجبوری میں کسانوں کو اپنے فصلوں کو کم دانموں میں کھلے بازاروں میں بیچنا پڑ رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کسان بیرودھی ہے پردیش کی جنتہ آنے والے چناؤں میں اس جن بیرودھی سرکار کو سبق سکھائے گی آج یہاں تو شام کے اناج منڈی میں آئی ہوں ایسا نظارہ میں نے پچھلے تیرہ سال کے اندر نہیں دیکھا گئی جو اس طرح سے گہوں جو ہے خراب ہو رہا ہے جو یہ جو فصل ہے اس کی آئی ہوئی ہے منڈیوں کے اندر سرسوں کی اس کا اٹھان نہیں ہو رہا کسان کو اس کا پیسہ نہیں مل رہا تو یہ ہو کیا رہا ہے میرے تو سمجھ نہیں ہے پوری بیوستہ کیا ہو گئی ہے ہم نے تو اپنی سرکار میں کبھی نہ سنا تھا ایسے دیکھا تھا جس طرح یہ نظارہ دکھ رہا ہے کہ جو کسان جو اند آتا ہے اس کا اند جو ہے اس کا اتنا انادر اور یہ جان کے ساجش کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ساری ملی بھگت جو ہے یہ سارا کا سارا پوری کی پوری سرکار کی اور یہ سارے کرمچاریوں کی اور یہ جو بھی ہیں ان کی ساجش کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ اٹھان نہ ہو تاکہ جو کسان دوسرا جو اپنی لے کے آ رہا ہے سرسوں لے کے آ رہا ہے اس کو سمرتن مولیہ چار ہزار روپے کا نام ہے یہ ساری سوچی سمجھی ساجش کے تحت جو ہے یہ بات کرو اگر ساجش کے طے تو اٹھا نہیں رہا تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اگر جان کے نہیں اٹھا رہا تو اس کے خلاف ایف آیا اور ہونی چاہیے میں نے ابھی ایس ڈی ایس آپ کو فون کر کے یہ کہا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر تو کسان جو ہے پھر جو ہے اپنے ہاتھ میں لے گا ساری بات اور پھر سڑکوں کے اوپر اتریں گے ستے خبر کے لیے تو شام سے ہی انوپم شرما کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستے خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر